السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز ناظرین حضرات ہماری یوٹیوب چینل امام الدین اوفیشیل میں آپ حضرات کا خیر مقدم ہے امید ہے اللہ کی ذات سے آپ سب بخیر و آفیت ہوں گے دیکھئے اس موضوع کے ساتھ میں آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوں کہ جوار کٹ کے بٹن کھول کر یا جیکٹ کی چین کھول کر یا شیروانی کے بٹن کھول کر نماز پڑھنا کیسا ہے جس کنڈیشن میں میں بیٹھا ہوا ہوں آپ دیکھ لیجئے میری جوار کٹ کے بٹن کھولے ہوئے ہیں ایسے کھول کر نماز پڑھنا کیسا ہے ایسے ہی کسی نے جیکٹ پہن رکی ہے اور وہ جیکٹ کی پوری چین کھول دے تو پوری چین کھول کر نماز پڑھنا کیسا ہے یا شیروانی پہن رکی ہے تو شیروانی کے پورے بٹن کھول دے یا آدھے بٹن کھول دے اور اس کے بعد نماز پڑھیں تو اس طریقے سے نماز پڑھنا کیسا ہے نماز ہو جائے گی یا نہیں ہوگی دیکھئے فتاوہ فقیہ ملت میں فقیہ ملت فرماتے ہیں فتاوہ فقیہ ملت جلد نمبر ایک صفحہ نمبر ایک سو چوہتر فقیہ ملت فرماتے ہیں کہ جوار کٹ کے بٹن کھول کر یا جیکٹ کی چین کھول کر یا شیروانی کے بٹن کھول کر نماز پڑھنا جائز ہے درست ہے لیکن اس میں یہ خیال رہے کہ نیچے جو کرتہ پہنا ہے یا شرٹ پہن رکھی ہے اس کے بٹن پورے بند ہونا چاہیے جیسے میں نے نیچے کرتہ پہن رکھا ہے اب کرتے کے پورے بٹن اوپر تک بند ہے پورے بٹن بند ہے اور اوپر جوار کٹ کے بٹن جو ہے کھولے ہوئے ہیں تو اس کنڈیشن میں نماز پڑھنا جائز ہے درست ہے کوئی کراہت نہیں ہے لیکن اگر یہ بھی بٹن کھولے ہوئے ہیں اور کرتے کے بٹن بھی کھل جائیں تو پھر نماز مکروح ہوگی تو لہٰذا جو لوگ جوار کٹ پہنتے ہیں یا جیکٹ پہنتے ہیں سردی کا موسم میں جیکٹ بغیرہ دوہر آدمی پہنتا ہے تو اگر وہ نیچے شٹ پہن رکھی ہے یا کرتہ پہن رکھا تو کرتے کے پورے بٹن بند ہونا چاہیے شٹ کے پورے بٹن جو ہے بند ہونا چاہیے جوار کٹ کی بٹن کھولے ہوئے ہیں کوئی کراہت نہیں ہے اگر جیکٹ کی چین کھولی ہوئی ہے کوئی کراہت نہیں ہے شیروانی پہن لیے شیروانی کے بٹن کھولے ہوئے ہیں کوئی کراہت نہیں ہے اچھا آدھے بٹن کھولے ہوئے ہیں آدھے بند ہیں تب بھی کوئی کراہت نہیں ہے تو لہٰذا یہ مسئلہ واضح ہو جاتا ہے کہ جوار کٹ یا جو ہے شیروانی یا جیکٹ وغیرہ اوپر جو پہنی جاتی ہے کپڑوں کے تھن سے سردی سے بچنے کے لیے تو اس کے بٹن یا چین وغیرہ اگر کھلی ہوئی ہے تو نماز جائز ہے درست ہے کچھ لوگ اس چیز کو دیکھ کر کے اگر کسی کو اس طریقے سے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیا تو اس پر انگلی اٹھاتے ہیں میرے بھائی یاد رکھئے جب تک آپ کو کسی مسئلہ کا علم نہ ہو کسی پر انگلی اٹھانا آپ کے لیے بہتر نہیں ہے پہلے تحقیق ہونی چاہیے اور تحقیق ہے آپ کے پاس تو آپ انگلی نہ اٹھائیں بلکہ اس کی اصلاح کریں اور اصلاح کرنے کے بہت سے طریقے ہوتے ہیں اس طریقے سے اصلاح کریں کہ اصلاح بھی ہو جائے اسے برا بھی نہ لگے اور آپ بھی سواب کے حق دار ہو جائیں لہٰذا میں آپ کی بارگاہ میں ارز کرتا ہوں کہ اس طریقے سے اس کنڈیشن میں اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے لیے نماز جائز ہے درست ہے کوئی کراہات اس کی نماز میں نہیں ہے اللہ پاک مجھے آپ کو سب کو عمل خیر کی توفیق عطا کریں علم نافع عطا کریں جن حضرات نے ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے کر دیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے اور آنے والی ویڈیو تک آپ اپنا خیال رکھئے گا انشاءاللہ بہت جلد دوسری ویڈیو اپلوڈ ہوگی اور اس میں اور دوسرے مسائل پر آپ سے بات چیت کی جائے گی